آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے چھوٹے بچے بڑے بڑے جوان سب کے لیے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے یہ چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکوی وز کیسے آپ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہاں میں بہت ہی مزیدار اور امیزنگ جو ہے مکھانے کے لڈو بٹانے والی ہوں یہاں میں نے جو چیزیں لی ہیں دو کپ مکھانا ہے ایک کپ علسی ہے ایک کپ آدھا کپ گوند ہے ایک کپ بادام ہے ایک کپ پستہ ہے ایک کپ کھروٹ ہے ایک ناریل ہے آدھا کپ چاروں مغز ہیں ان سب کو میں روست کرلوں گی گھی میں بلکل بھی روست نہیں کرنا یہاں جی پہلے میں پھول مکانا جو ہے وہ روست کروں گی اچھے سے بس ان کی نمی ختم کرنی ہے اور ان کو بلکل بھی براؤن نہیں کرنا موسٹر ہی جو ہے وہ ختم کرنا اسے کیا ہوگا اچھے سے پس جائیں گے یہاں جی اکھروٹ کو بھی میں ایسا ہی کروں گی بس ہلکا سا ان کی نمی ختم کرنی ہے بلکل بھی ان کو روست نہیں کرنا یہاں جی میں نے ڈال لیا ہے چاروں مغز ان کو بھی ہلکا سا روست کروں گی اور اب بادام اور پستا جو ہے دونوں سیم ڈال دیئے ہیں ان کو بھی ہلکا سا بس روست کرنا ہے یہاں جو ہے میں نے ایک چمچ کھی ڈال لیا ہے اس میں کیا کرنے والی گوند کتیرہ جو ہے وہ فرائی کرنے والی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے جو گوند کتیرہ ہوتی ہے وہ تھوڑی چیڑی سی ہوتی ہے اس سے وہ جب ہم تیل میں روست کریں گے تو ان کے پھولے بن جائیں گے پھول جائے گی وہ پھولنے سے کیا ہوگا کریسپی بن جائے گی جب ہم کھائیں گے تو اس سے اچھا ٹیسٹ جو فیل ہوگا اگر ہم ایسے ہی کر لیں گے اس کو روست نہیں ہی کریں گے تو پھر اس کا جو ہے کرچ کرچ سی آئے گی ہمارے موں میں اس سے اچھے سے جو روست کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو تھنڈا کر لیں گے یہاں میں ایک پیالی گندم کا آٹا لے رہا ہوں جیسے گیہو کا آٹا بھی کہتے ہیں ان کو چھان کر اچھے سے میں اب بھون لوں گی اس کو بھی ہلکی آنچ پر بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ یہ براؤن ہو جائے ساڑنا بلکل بھی نہیں ہے جلنا جائے تیز آگ پر بلکل بھی نہیں پکانا یہاں میرا آٹا جو بھون چکا تھا اب میں ایک پیالی میں نے گھڑ لے لیا اس کا میں شیرہ بنا لوں گی اور آدھا کب جو ہے اس میں پانی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس کو ہلاتی رہوں گی آگ میں نے بلکل درمیانی کر لی ہے یہاں جی انشاءاللہ یہاں جی میرا شیرہ جو ہے الحمدللہ پک چکا ہے اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی اور یہاں جی میں نے سب چیزوں کو پیس لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد دیکھو اس سب ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے پیس گئے یہاں جی فرائی ہو چکے بلکل ہلکی آنچ پر میں نے فرائی کیا ہے یہاں جو میں نے آٹا بھونا تھا وہ میں نے اس کے انڈر ڈال دیا ہے تاکہ اور اچھے سے بھون جائے ہلکی آنچ پر ہی رکھ ہے اور ایک پیالی میں نے گھیلی ہے آدھی پیالی اب ڈال دوں گی اور آدھی اب پھر دوبارہ سے ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں اور یہاں جو میں نے جتنا بھی اپنے ڈرائی فروٹ تھا وہ سب میں نے اس میں ڈال دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تاکہ یہ جک جان ہو جائے گھی جو ہے سب میں اچھے سے مکس ہو جائے یہاں جی ماشاءاللہ سے میں نے شیرہ بھی اپنا ڈال دیا ہے یہ اتنے مزے کے امیزنگ لڈوں ہیں نظر کمزور ہڈیوں کا درد بچوں کی نظر کی کمزوری بچوں کی بڑوں کے ہڈیوں کا درد گٹنوں کا درد سر کا درد یہ سب کے لیے اتنے بیسٹ لڈوں ہیں نا یقین جانے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے لڈوں بنا کر رکھیں گے نا ایک لڈوں کھائیں گے اس کا کیا ہے کہ اگر ہم پنجیری بنا کر رکھتے ہیں وہ کیا ہے جو نیچے گرارے ہیں بچے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں اگر ہم لڈوں بنائیں گے نا تو بچے بلکل بھی ان کو نہیں پھینکیں گے اس طرح چھوٹے چھوٹے ہم لڈوں بنالیں گے ایک لڈوں روز بچوں کو دے دیں صبح دے دیں ایک کب دودھ کے ساتھ یا شام کو دے دیں یا دپہر میں بھی آپ دے سکتے ہیں اس ہو کے کوئی بات نہیں کیسے لگی وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں جب آپ یہ لڈوں بنائیں گے نا اور اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ اتنے مزیدار لڈوں اور امیزنگ لڈوں ہیں دیکھیں نی ماشاء اللہ سے الحمدللہ میرے لڈوں جو ہے تیار ہو چکے ہیں سب کھائیں چھوٹے بڑے اور امیزنگ سے لڈوں تیار ہو چکے ہیں اللہ حافظ